اسلام علیکم بچوں کیا حال اچھی ہو خیر خیریت ربی زدنی علمہ تو آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ویڈیو ہم اردو رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے اور اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے اردو رائٹنگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں جیسے ہماری پہلی کی طرح ویڈیوز چل رہی تھی ایک جی نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ویڈیو ہے آپ کے ریلیٹڈ ہے تختیوں سے ریلیٹڈ جو تیرہ تختیاں ہیں بیسک تختیاں ہیں بیسک نہیں یہ چاہے اور ٹوٹل تختیاں ہیں ان میں سے بیسک تختیاں تو ہم کر چکے ہیں اور جو ٹوٹل تختیاں ان میں سے سب سے پہلی تختی ہمارے پاس ہے وہ ہے علف کی پہلی تختی تو علف کی پہلی تختی ہم سیدھا کریں گے مطلب اس کو کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کس طرح ہم بہتر لکھ سکتے ہیں الیف تو ایسے لکھنا ہر ایک کو آتا ہے مگر لکھتے ہوئے ہی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں سٹوڈنٹس تو اس میں ہم سکھیں گے الیف لکھتے ہیں مطلب ہر ایک کو لکھنا آتا ہے الیف یہ لکھ لیا ٹھیک ہے جی پھر یہ الیف ہے پھر یہ الیف ہے مختلف ہے دیکھو اب یہ میں نے ڈالے ہیں مختلف سائز کے ڈالے ہیں بھائی یہ وہ کون سا ٹھیک ہے کس کو کیا پتا مطلب ایک بڑھا کر کے ڈال دیتا ہے ایک بندہ لائن کی درمیان میں ڈال دیتا ہے ایک لائن کی اوپر ڈال دیتا ہے ایک ڈنگا کر کے ڈال دیتا ہے ٹیڑا کر کے ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے وہ اختلی ڈالتے ہیں تو ان میں سے کیا صحیح ہے کیا مطلب غلط ہے وہ ہم آج آپ کو ڈیفرنس بتائیں گے صحیح کیسے ہیں اور غلط کیا ہے الیف میں تو یہ سے میں یہ نپکٹے سے بھی لگ لیتا ہوں یہ الیف ہے جی تو نوک بھی بنا دیئے نپکٹے سے تو یہ ہونا چاہیے اس کا لونج یہ ہے کہ لائن کے درمیان تک ہونا چاہیے لائن کے درمیان تک ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ پہلا اس دور ہے جی لائن کے درمیان تک ہونا چاہیے اور سیدھا ہونا چاہیے یہ تو بات پکی ہے اور لائن کے اوپر ہونا چاہیے لائن کے بالکل اوپر لکھنا ہے ہم میں الیف کو تب ہمارا الیف ٹھیک ہوگا پریکٹس کرو گے بھئی اس طرح لکھو گے مختلف مطلب اس طرح پونٹر سے لکھو بہتر رہے گا لکھو گے ایڈف کو ٹھیک ہے لکھو گے تو اس کو مطلب ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا آپ نے سیدھا لکھا ہے کون سا آپ نے لائن کے درمیان تک لکھا ہے کون سا آپ نے لائن کے اوپر لکھا ہے وہ ٹھیک ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو آپ اس کاپی کا اپنی کاپی کے پیج کو الٹا کے دیکھیں گے یوں تو ان میں سے جو سیدھا لگے اس کو ٹک کرو گے جو غلط ہوت اس کو کراس کرو گے ٹھیک ہے تو سیدھے والے کو ٹک نہ کرو یا سرکل کرو بہتر رہے گا سرکل کرو بہتر رہے گا تو سیدھے والے کو آپ نے سرکل کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں مطلب لکھائے گی درستگی کے چند اصول وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیا اصول ہے مطلب تختی کچھ سیدھا کرنا کے لیے کیا اصول ہیں تو ان اصول کو ویسے تو ہم یہ بیسک کارپی پکڑنے کا یہ وہ طریقہ وہ پہلے ویڈیو سبلوڈ کر چکے ہیں تو یہ اب تختیوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں مطلب عرف کی تختی کو بہتر کرنے کے لیے کیا حصول ہیں وہ ہم پیکنگ کے یہاں پہ تو وہ کیا ہے اپنی آپ نے سب سے پہلے لکھائی کو خود ہی دیکھنا ہے مطلب لکھو کہ کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے مطلب پر پر اکیلے میں کرو مطلب یہ آن لائن سکھانے کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے کہ آپ سیکھ سکیں بغیر مطلب ٹیچر کے موبائل پر سیکھ سکیں گل میں بیٹھے سیکھ سکیں تو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑ تو اسی لیے ہم یہی چیزیں آپ کو سکھانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے حصول کیا ہے کہ اپنی لکھائی خود دیکھنا ہے آپ نے مطلب جو آپ لکھاؤ گے اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے ٹھیک ہے بچو مطلب اپنی پہلے حصول ہے اپنی لکھائی جو ہے اپنی لکھائی ہے اپنی جو لکھائی آپ نے کی اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے مطلب کسی کو چک کرانے کی ضرورت نہیں ہے لکھائی کو خود دیکھنا ہے وہ جو حصول میں نے بتائے ہیں وہ حصول میں آپ کو لکھوا رہا ہوں ان حصول کو آپ دیکھیں تو مطلب پہلے تو دیکھنا خود دیکھنا ہے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنا خود دیکھنا ہے اپنی لکھائی کو خود دیکھنا ہے یہ پہلے حصول ہے آپ کا مطلب کیسے دیکھنا ہے کہ یسے لائن کی درمیان میں ہو لائن کی اخر ہو لائن کی درمیان تک ہو یہ چیزیں ہم دیکھنی اٹیڑا نہ ہو یہ چیزیں آپ نے ایڈی میں دیکھنی اور کچھ خاص نہیں ہے دوسرا یہ ہے درست حرف کا دائرہ لگانا یوں آپ نے درست لکھا ہے یوں صحیح لکھا ہے یوں حرف آپ نے درست حرف ہوگا آپ کا بلکل ٹھیک یوں حرف ہوگا اس کا درست حرف کا دائرہ لگانا یہ دوسرا سورے درست حرف کا دائرہ لگانا یہ لگانا یہ دوسرا حصول رہی ہے درست کیسے درست مطلب لائن کے درمیان میں ہو لائن کے اوپر ہو سٹیٹ ہو لائن کے درمیان تک ہو لائن کے اوپر ہو اور سٹیٹ ہو یہ درست ہے کہلائے گا تو اس طرح جب درست آپ سے لکھنا ہوگا تو اس کا آپ کیا کیا کرنا ہے دائرہ لگانا ہے پھر پرکٹس کرنا ہے یہ بھی آپ کا مین مقصد پرکٹس سے ہوگا پرکٹس نہیں ایک دو دفعہ لکھنے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ پریکٹس کریں پریکٹس کیسے کریں گے کہ یہ سے آپ لکھو گے اس کو لکھتے جاؤ گے پریکٹس ہو گی اور اس میں سیئے سیئے ہوں صحیح آئے گا تو اس کو دھارے لگاتے جاؤ تو اس طرح پریکٹس آپ نے کرتے جانے ایک رخت پیش پر سائٹ پر تو پھر آپ نے جو چوتہ وصول ہے آپ کا اپنی لکھائی کی درستگی کا اندازہ لگانا مطلب جو آپ نے لکھائے اس کی درستگی اس کو آپ کہہ سکتے ہو لکھائی کی درستگی کا خود یہ اندازہ لگاتے گا شروع میں دیکھوں گا تو اندازہ یہ ہوگا درستگی کا اندازہ لگانا یہ آپ کا ایک حصول اور آگیا اندازہ لگانا یہ چوتہ حصول کہنے یہ چوتہ ہوگیا پانچوہ اور آخری آپ کا حصول ہے بچو وہ کیا ہے پانچ ہرب میں سے چار کا درست ہونا پتلا پانچ آپ نے الفاظ لکھیں ان میں سے چار کا درست ہونا یہ بھی لازمی ہے مطبع اگر تین لکھتے ہو دو ٹھیک ہیں پانچ دو کا ٹھیک ہونا چاہیے پانچ میں سے پانچ جو ہوں گے پانچ میں سے جو چار آپ کے حرف ہوں گے یعنی کہ پانچ لکھتے ہو اس میں سے چار ٹھیک ہونے چاہیے چھے لکھتے ہو تو چھے ٹھیک ہونے چاہیے چھے لکھتے ہو تو چھے لکھتے ہو پانچ ٹھیک ہو آپ کا ٹھیک نہیں مزید پر ٹسکی ضرورت ہے چار عرب کا درست ہونا کا درست ہونا لازمی ہے بچوں جو بھی تکتی آپ سیکھیں گے ان میں سے اکثریت مطلب صحیح ہونے چاہیے درست ہونا تو تب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک کہہ لائے گا چار عرب لکھتے ہو تو اس میں سے آپ کا چار مطلب تین ٹھیک ہونے چاہیے تب آپ اس کو اندید پر لکھو گے آخر میں اگر چار لکھتے ہو جیسے میں دیکھ لیتا ہوں چار جی لکھتے ہیں مطلب ٹھیک ہو رہے ہیں اپ کے چار نہیں ہیے لازمی ہیں لیکھیں لائن کے اوپر لکھتے جاؤ آگے کی طرف ایک تھی کوئی مسئل نہیں آگے ہی لکھتے جاؤ مطلب پیش زیادر ضائع ہو جائے تو چار لکھتے ہو تین لکھتے ہو تو مطلب ٹھیک ہو رہا ہے آپ کا میں سے چار پچھ ٹھیک ہو رہے تو اچھی بات ہے چار میں سے ٹھیک ہو رہے تو بھی ٹھیک ہے اس کو مزید پریکٹس کریں سارے ٹھیک کریں تو ان میں سے آپ نے ایک ایک نیر پیج بنانا ہے اس نیت پیج میں صرف علف پانچ چھ مرتبہ یا دس مرتبہ لکھو اوپر نیچے کر کے علف کی تختی اس پیج میں اور پریکٹس آپ نے علف کی نہیں کر دی اور مرتبہ علف نہیں بھی دنے اس کو اسی طرح ایز 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 لکھو ایز ایز مرتبہ علف لکھ کے چھوڑ دو باقی جو ہیں وہ جو رفت پر پرکس کرو کہ وہ اگلے پیج پر کرو اسی کو ایک صرف علف لکھ کے چھوڑ دو تاکہ دوسری تختیاں جب آپ کی ٹھیک ہوں گی وہ بھی ادھر علف کے ساتھ لکھ سکے جیسے جی آپ کے علف ٹھیک ہو گیا اس پیج کو خالی چھوڑ دیں جیسے یہ ایک نیا پیج ہے مان لے آپ تو اس میں آپ نے علف لکھ لکھ لے دیئے ٹھیک ہے تو یہ آگے ساری جگہ خالی چھوڑ دیں گے آپ لکھیں لکھ لو آگے خالی چھوڑ دیں کیونکہ آگے پھر آپ باقی تختیاں لکھنے کے لئے جگہ بچے گی تو جو باقی ہے یہ رفت پرک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تو آپ علف کی پرپس کریں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور سیکھ سکے رائٹنگ کے تو جو بھی آسانی جتنی آسان مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا تو آپ اس کو لازمی پرپس کریں تو انشاءاللہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مصنع